ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میدے سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو دا نیو ولاگ اچھا ابھی صبح کا ٹائم ہے فجر کا تو میں نماز پال لوں تو نماز بغیرہ پڑھنے ایک بات میں نے اپنے لیے اور اپنے سبسکرائبرز کے لیے بھی دعا کی اور آج جو ہےنا میں آپ کو اپنے ولاگ میں ایک چھوٹا سا مینی سا اپنا گارڈن ٹور کرواؤں گی مطلب ہوئیلی والی سائٹ پہ ہم نے کون کون سی سبزیاں لگائی ہوئی ہیں میں ان کا بتاؤں گی تو نماز بغیرہ پڑھ لی ہے تو اب جو ہےنا میں تھوڑی سی سکین کیر کرلوں ادھر آجو بھائی تو سکین کیر میں میں مطلب بہت کچھ استعمال نہیں کرتی مطلب نائٹ کیر بھی میری ڈے کیر جیسی ہے مطلب سیم ہی ہے میری ڈے کیر میں رات کو بھی مون دھوکے یہ سیمپل فیرن لولی کریم اور ایک موسٹرائزر لگا لیتی ہوں اور رات کو بھی بس یہ ہی لگاتی ہوں اور ایسے آپ موسم چینج ہو گیا تو ایسی خوشکی خوشکی والا ہو گیا نا وضو کرنے کے بعد ایسے فیل ہوئے جیسے نا مطلب اکڑ گیا ہے ہاتھ پہ تو میں آج کی ہوں باہر آپ حویلی والی سائٹ پہ آپ کو ایک چھوٹا سا جو ہے نا منی سا گارڈن ڈور کروانے کے لیے کیونکہ میری بہت سی بہنیں پوچھتی تھی کہ آپ نے کون کون سی سبزیاں لگائی ہیں ہمیں ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں موسم آج ایسے بنا ہوا ہے نا دھوپ ذرا بھی نہیں نکلی ہوئی سورج کا پتہ بھی نہیں چال رہا کہ دین ہے لیکن جو ہے نا موسم اچھا ہے تھنڈ بھی ہے تو میں ابھی شاور بغیرہ لے کے آ چکی ہوں باہر یہاں پر مجھے نیچر میں دینا اچھا رکھتا ہے تو میں شاور لے کے تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر آئی ہوں تاکہ جو ہے نا موڈ اچھا ہو جائے گا ایسے بھی اچھا ہی ہے موڈ حراب نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہے نا مزید اچھا ہو جائے گا تو اس لیے جو ہے نا ابھی میں سبزیاں وغیرہ دیکھتی ہوں ساتھ آپ کو بھی دکھاتی ہوں کچھ زیادہ تو نہیں یہاں پر تھوڑی بوجھو سبزیاں لگائی ہوئی ہیں نا وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ تو پودین ہے یہاں پر ہم نے لیسن لگایا ہوا ہے اور یہ نا ہمارے ایک تقریب بنے پر میں انکل ہی ہیں انہوں نے لگایا ہے ان کے گھر میں زمین نہیں ہے یہ بھی میرے ولاغ کا حصہ بننے کے لیے آ جاتا ہے آپ آئی تو ولاغ کر لے میں چھڑ دے نیا نہیں آجا 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 میں کہا آجا نہیں تو ولاغ کر لے میں رہن دے نیا آجا 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 ڈر گیا تو یہاں پر جہاں یہ پدین ہے وہ بھی پدین ہے اور یہ بھی پودین ہے اور یہاں پر یہ نا پچھلی دفعہ تھوڑے سی ٹماتر لگائے تھے تو ان کی نا ایک پودہ رہ گیا تھا تو اس پر اتنے چھوٹے چھوٹے سے نا یہ دیکھیں ٹماتر لگے ہوئے ہیں تو یہ جو چار کیاریاں نا ایک دو تین اور چار ان میں تو لسن ہے اس میں دھنیا آئی تنگ ہاں یہ دیکھیں یہ دھنیا ہے اور ساتھ یہاں پر کچھ گاجریں وغیرہ اور سبز مرچیں اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ جو ایک کیاریاں اس میں نا مولیاں اور میتھی لگی ہوئی ہے اور پالک یہ سائیڈ پہ آئی تنگ مولیاں اور اس سائیڈ پہ پالک ہے اور اس سائیڈ پہ نا میتھی ہے یہ میتھی لگی ہوئی ہے یہ مولیاں آگی اور سائیڈ پہ مولیاں یہ جو بھی دیوارے ہیں اور وہ پالک لگی ہوئی ہے اور یہ جو ہے نا یہ میتھی ہے اور یہ سارا جو ہے یہ لسن ہے فائنلی جی آئم بیک اور واپس آکے میں نے یہ پیارا سا جو ہے نا ڈریس ریڈی کیا ہے اس کی کل میں نے کٹنگ کر دی ہوئی تھی تو آج جو ہے نا میں نے اس کو کر لیا ہے جی ریڈی اچھا اس رنگ کے سورس کا اس لفت بھی بہت زیادہ نا فیشن ہے رواج ہے ان سٹائل ہے تو یہ خدر کا سٹاف ہے خدر میں یہ بنا ہوا ہے پرنٹ کافی زیادہ اچھا ہے بہت ایسے نائس سا ہے تو یہاں پر میں نے اس طرح سے اس کا رکھا ہے نیک لائن اچھا اوپر سے رائنڈ آتا ہے اور نیچے تھوڑا سا کٹ ہے اور یہ کٹ جو ہے نا یہ نیچے بھی ایسے جاتا ہے لیکن یہاں سے میں نے بند کر دی ہے کیونکہ گلہ جو ہے نا وہ اتنا ہی رکھنا تھا مجھے جتنا نارمل ہوتا ہے تو کٹ جو ہے نا وہ میں نے نیچے بھی رکھا ہے تاکہ گلے کو اس طرح سے ڈیزائن دینے کے لئے اور اوپر پھر میں نے شائنی والے بٹنز لگا دئیے یہ جو سیمپل سے روہ سلکے پاپنگ بٹن سے بنے ہوتے ہیں نا یہ والے تو نیچے جو ہے یہاں پر اس طرح سے پرنٹ ہی تھا اوورال بارڈر وغیرہ نہیں تھا تو اس کا میں نے اس طرح سے لیس لگا دی خوبصورت سی گرین کلر میں کافی اچھی اس پر لگ رہی ہے یہ چیک کریں اور اس کا جو میں نے مطلب فولڈنگ کیا نا وہ چوڑی کیا تو ایسے نا مطلب زیادہ نائس لگ رہا ہے اندر سے اس طرح سے میں نے چوڑی واری فولڈنگ کر لیا ہے چوڑی فولڈنگ میں نے اس طرح کیا ہے کیونکہ خدر جو ہے نا وہ تھوڑا سا موٹا کپڑا ہوتا ہے تو موٹا کپڑا ہو تو اس کے ساتھ باری فولڈنگ کر لینا تو وہ مطلب اتنا اچھا نہیں لگتا ہے جتنا چوڑا اچھا لگتا ہے تو اس طرح سے نا تھوڑا سا سوچ لے کریں نا کہ مطلب کیسا اچھا لگے گا اگر صلاحی بھی کروانے ہو تو پہلے سوچ لیں کہ ہمیں کیسا یہ صلاحی کروانے ہو اور اچھا لگے گا ایسے ہی گائیڈ کریں نا تو پھر مطلب آپ کا سوٹ ہوئے ایسے ہی ریڈی ہوگا تو اس طرح سے اس کا اوورال پرنٹ تھا تو بازو کیوں ہے بازو پرنٹڈ تھے میں نے صرف لیس لگائی ہے اور کوئی ڈزائن نہیں بنایا ہاں اگر کوئی ڈزائن لیس ہوتی تو پھر میں سوچتی اس پر ڈزائن بنانے کا لیکن نہیں اور ساتھ اس کے میں نے بنا دیا بوکس ٹراؤزر ایک حال سے نا مطلب ایک انچ جتنا بڑا ایک حال سے ایک انچ بڑا تو مجھے اس کا نہیں پتا کارتے وقت میں نے میر کیا تھا اور اس کی لک جو ہے نا کیونکہ بوکس ٹراؤزر ہے اور بوکس ٹراؤزر اس دفعہ بھی نا کافی این ہے جیسے ہم کھاڈی اور یہ سپائر وغیرہ کے پہنتے ہیں نا تو سیم اس جیسے لک اس کی بھی لگتی ہے تو میری ایک بین جو ہے نا وہ انسٹاگرام پہ بھی مجھے بہت بہت میسیج کر رہی ہے اور کومنٹ سیکشن میں بھی نا مجھ سے پوچھ رہی تھے کہ آپ کی اسری کونسی ہے اور آپ نے کتنے کیلئے ہے تو ہماری یہ اسری کتنے کی ہے یہ تو مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے خود نہیں ہرید دی ہم نے خود نہیں ہرید دی یہ نا مطلب یو اے ای سے آئی ہے یونائٹیڈ عرب ایمارات سے عرب کنٹریز میں سے آئی ہے ٹھیک ہے اور یہ نا نیچے سے اس طرح سے بنی ہو یہ کافی ہیوی ویٹ مطلب مشین گہ رہی ہوں ہیوی ویٹ ہے نا آئرین ہے اسری ہے اچھا اس کا یہ جو ہے نا مطلب نیچے سے پہلے گولڈن ہوتا تھا لیکن کیونکہ ہم نے میں اس کو یوز زیادہ کرتی ہو تو اس کا نیچے سے نا گولڈن پینٹ اتر گیا لیکن پھر بھی کپڑے کو جلاتی بغیرہ نہیں ہے بڑا اچھا سا جو ہے نا پریس کرتی ہے اچھا یہ جو ہے نا دو دفعہ جو ہے نا اوپر سے نیچے گری ہے تو اوپر سے یہاں سے اس ہائٹ سے نیچے گری ہے آئرین سٹینڈ سے اور پھر بھی نا مطلب حراب نہیں ہوئی کہ اس کو ٹھیک کرانا پڑے ٹھیک ہی چلتی ہے لیکن جو ہے نا اس کا اوپر والا ٹوٹ گیا اور یہ میں نے نہیں گرائی تو کافی ہیوی ہوتی ہے یہ پاکستان سے بھی مل جاتی ہے لیکن جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ کوالٹی اس طرح سے نہیں ملتی یہاں سے تو کوئی بھی عمرے وغیرہ پہ سعودی عرب وغیرہ جائے تو پاکستانی دس ہزار کے راؤنڈ جو ہے نا یہ ایزی لی دس یارہ ہزار کیا جاتی ہے تو بس یہی تھا آج کا ولاگ ملیں گے نیکس ولاگ میں اللہ حافظ جی بے بائے